بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ایان علی جس کو ڈالر گر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا کیس دوبارہ کھلنے والے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایان علی آصف علی زرداری کے کس دوست کی ٹریول ایجنسی کے ذریعے پاکستان سے دبائی بھاگ گئی تھی اور اس کا آصف علی زرداری سے کیا تعلق تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینلہ سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو ایان علی کو چودہ مارک 2015 کو بے نظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پانچ لاکھ چھ ہزار ڈالر آپ نے ساتھ لے کر دبائی جا رہی تھی اور اس طرح ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں جیل ہو گئی بعد میں ایان علی کا کیس سیاسی روخ اختیار کر گیا اور آپ بہتر جانتے کہ ایان علی کی وابستگی کس پاکستانی سیاستدان سے تھی کسٹم کا وہ افسر جو اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا مطلب اس کو قتل کر دیا گیا ایان علی کو اڈیالہ جیل میں تمام آسائشیں فرام کی گئیں اور ایان علی کے وکیل بھی پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایان علی آصف علی زرداری کے کس دوست کی ٹریول ایجنسی کے ذریعے دبائی بھاگ گئی تھی دوستو آصف علی زرداری کے قریبی دوست اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید جو کہ منی لانڈرنگ کیس اور جیلی اکاؤنٹ کے ذریعے بائر اکم منتقل کرنے کے الزام میں گرفتار ہیں جب تفتیش کی گئی کہ ایان علی کس ٹریول ایجنسی کے ذریعے ملک سے باہر گئی تھی تو پتہ چلا کہ ایان علی کے ٹکٹ جس ٹریول ایجنسی کے تھے وہ ٹریول ایجنسی انور مجید کی ملکیت ہے سپریم کورٹ نے ایان علی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا کہا ہے جو اس مہینے کی چودہ یا پندنہ تاریخ تک عدالت میں پیش ہو سکتی ہے اب اس سے اندازہ لگانا بالکل واضح اور آسان ہو گیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی ایان علی اور عاصف علی زرداری کا تعلق ہے کہ نہیں انشاءاللہ بہت جلد منی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والوں کے تھوڑے دن ہے اور یہ لوگ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی سرزمین پر خوشحالی امر رواداری محبت اور کرپشن سے پاک صبح کا تلو ہوگا اور ہمارا یہ ملک اللہ کے فضل سے دنیا کے ترقی جافتہ ممالک کی اولین فرست میں ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو اچھی لگئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس اپ پہ ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ